مہنگائی کا پیچھے سے کنٹرول نہیں ہے سرکاری آٹے والا حساب ہے سرکاری آٹے کا ذہری بات ہے کہتا ہے تیلہ بارہ سو روپے ہیں ملتا کوئی نہیں ہے اب سرکار تو ریٹ بنا لیتی ہے ذہری بات ہے لیکن ملتا کوئی نہیں ہے حکومت جو اسٹال لگائیں ہیں کہ چیکین کے لیے وہ میرا خلال دو تین جگہ پہ ہیں وہاں پہ استاد بیٹھے ہیں اور ٹی ایم اے کے مالی بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں کوئی یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے ریٹ کس طرح چیک کرنے کہاں جائے چیک کرنے سعید احمد اختر ایڈوکیشنل نیٹورک میں کنکوڈیا کالج کے بعد ایک اور شاندار اضافہ اب کنکوڈیا سکول لائے طالبات کیلئے جدید ترین سہولیات سے آراستہ میاری تعلیم کا سنہری موقع آٹھویں اور نوی کلاسز میں محدود نشیستوں پر داخلے جاری ہیں سلام علیکم ناظرین تمان ٹی وی سے میں ہوں تمور اکبال ناظرین سوئی گیس تو گھروں میں آنی رہی تو اس لیے لوگوں نے جو ہے وہ الپجی گیس کا روپ کیا ہے جو سیلنڈر گیس ہوتی ہے بیسیکلی ناظرین ظل انتظامیہ کی جانب سے جو سرکاری نرک نامے کے حساب سے جو ریٹ نصب کیا گیا ہے ڈیریسپنل خان میں وہ ہے فی کلو دو سو چھپن روپے جو کہ کنزیومر کے لیے ہے لیکن ناظرین لوگوں کی بھرپور شکایات کے بعد کہ ہمیں گیس جو ہے وہ تین سو تیسر روپے کے حساب سے مل رہی ہے یا تین سو چالیس کے حساب سے تو دکندار مہنگی گیس کیوں بیچ رہا ہے تو آئیے دکندار سے جانتے ہیں کہ یہ اتنی مہنگی گیس آخر فروخت کرنے کی وجہ کیا ہے بکوز اتنی مہنگائی کے بعد لوگ پریشان ہیں سلام علیکم کیا آپ بھائی سار ٹھیک جاتا ہے اللہ کا شکر ہے اچھا گیس ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے آکے پوچھا آپ نے کہا کہ تین سو تیسر روپے سرکاری جو ریٹ ہے وہ دو سو چھپن روپے ہے کنزیومر کے لیے آپ چورتر پہ گیس مہنگا کیوں بیچ رہے ہیں سر اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم تو یہاں بھی جو کندہ رہے ہیں ہم مال اٹھاتے ہیں پلانٹوں سے ٹھیک ہے نا پلانٹ ہمیں آج کل ریٹ جو دے رہے ہیں ہمیں خود تین سو پانچ تین سو دس روپے کلو پھڑ رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ تو ظاہری بات ہے اے تھی ڈی تھی اور سرکاری بندے جو ہیں نا دکانوں پہ جا کے نا وہ بیچارے کو جرمانہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ لوگ اگر پلانٹ چلے جائیں پلانٹ والے اس کو بل دکھائیں گے وہ بڑی پلانٹ ہے ٹھیک ہے نا سب کو کل گلم میرا چیلنج ہے کہ وہاں پہ آپ جائیں یقین مانو کہ اگر کلو حساب کے حساب تھے آپ بڑا بودر لیتے ہیں نا آپ کو یقین مانو تین سو روپے کلو بھی دے دینا پھر ہمیں بتائیں ہم نہیں سیل کریں گے مہنگائی کا پیچھے سے کنٹرول نہیں ہے سرکاری آٹے والا حساب ہے سرکاری آٹے کا ظاہری بات ہے کہتا ہے تیلہ بارہ سو روپے ملتا کوئی نہیں ہے اب سرکار تو ریٹ بنا لیتی ہے ذہری بات ہے لیکن ملتا کوئی نہیں ہے یہ آگے دکانداروں کو کرتے ہیں دکاندار پیچھے جا کے پلانٹ والے کو بتاتے پلانٹ والے جب اپنے بل دکھاتے ہیں کہ یار دیکھو مجھے ایران سے کراچی پورٹ سے آپ کے سرکاری جو او جی ڈی سی ال پلانٹ ہے ادھر سے مجھے اتنا مہنگا ملنا ہے تو سر اس کی جو ہے نا پیچھے یہ انکوائری کر لے کیار پلانٹوں کو ادھر سے سستا گیس ملے گا یہ دکانداروں کو سستا دیں گے دکاندار آگے عوام کو سستا دیں گے ایک تو گیس کے ریڈیوں نے بہت بڑا آتی ہے دوسرا ال پی جی کا آج جو ہے نا گیس گیس کا ریٹ ال پی جی اس کا دو سو پچاس روپے بزار میں تین سو تیس روپے حکومت نے جو اسٹال لگائی ہے کہ چکین کے لیے وہ میرا خیال دو تین جگہ پہ ہیں وہاں پہ استاد بیٹھے ہیں اور ٹی ایم اے کے مالی بھی ادھارے ہیں وہ بھی سارے خربوش کی طرح سوئے ہوئے ہیں خاموشی کے ساتھ میں کوئی پوچھنے والا ہے ان کوئی دیکھنے والا ہے بزار میں آپ کہیں پہ جا کے پزاکر لیول تو گیس ملتی نہیں اگر ملے گی تو ساڑھے تین سو تین سو تیس روپے کلو بھیک رہی ہے مانگی تھی کہ یہ ساڑھے تریسو تریسو چالی تھی دت سیٹی ہے یہ دی گیس مانگی کون پر آ سکتا ہے غریب لوگ ہیں یار آگا ناظرین اس وقت میں اسیسٹن ڈیریکٹر کنزیومر جو رائٹس ہوتے ہیں جو اس کو پرٹیک کرتا ہے کامرس انڈسٹری کا جو ادارہ ہے یہاں پر موجود ہوں ان کی اسیسٹن ڈیریکٹر سے میری میٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈیلی بیسز پہ آج بھی ہم نے پانچ نوٹسز جاری کی ہیں اور ہم ڈیلی بیسز پہ جرمانے بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ پرائز کو کنٹرول کرنا اس کے ساتھ جو دوسرا ادارہ ہے جو مین ادارہ ہے وہ ڈسٹک ایڈمیسٹریشن ہے ان کا یہ کام ہے کہ وہ پرائز کو کنٹرول کریں چیک اور بیلنس رکھیں تو ناظرین گیس جو ہے وہ مہنگی اس پر اسے مل رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر سے گیس آتی ہے موگرہ سے مکمل گیس نہیں آ رہی اور ناظرین یہ جو ہم نے ریٹ آپ کو بتائے تھے ایٹی پرسنٹ جی ایسٹی اور پیٹرولیم لیوی ملا کے تین ہزار دیس کا جو سینڈر مل رہا ہے اس حساب سے دو سو چھپن روپے کیجی کے حساب سے گیس بیچنی چاہیے جو کہ سرکاری نرخنامہ جاری کیا گیا ہے سرکاری نرخ جاری کیا گیا ہے لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا تو گزارش یہ ہے کہ اس پر عمل درامت کرایا جائے کیونکہ عوام جو ہے وہ پہلے ہی کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہے تو مزید مشکل میں اس عمام کو نہ ڈالا جائے تو آج کی ریپورٹ سے اتنے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ناظر